تو آداب نوازکار کو ڈیننگ سچا کالک و پھر آپ تمام موقع سواگت ہے کریم تک کی کہانی کی اس افیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی پچھلے دو تین دنوں سے گوار کی اس ماہ اور اس بچے کے قتل کی کہانی لگاتا رہا آپ سن رہے ہیں الگ الگ زبان سے الگ الگ زبانی کبھی پولیس کی طرف سے کبھی کسی اور سورس کی طرف سے کبھی میری زبانی آج اس پورے قتل کی بلکہ اس قتل کے بعد کے لاش کے ساتھ سفر کی کہانی اس ڈرائیور کے زبانی آپ کو سناوں گا جو لگ بھگ بارہ گھنٹے سے زیادہ سوچنا سیٹ کے ساتھ اس انوازکار میں رہا جو گوہ سے بینگلورو کے لئے چلی تھی اور بینگلورو کبھی پہنچی نہیں پائی کیونکہ بینگلورو سے دو سو کلومیٹر پہلے ہی آئی منگلہ پولیس اسٹیشن میں وہ گاڑی جا کر رک گئی تھی یہ ڈرائیور گوہ میں ہے اور اس ڈرائیور نے جو کام کیا خاص طور پر قانون کی نظر سے لا جواب بہت ہی اچھا تعریف کے قابل لیکن ایک ڈرائیور ایک لاش کے ساتھ جا رہا ہے اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی میں جو ایک بیگ ہے اس کے اندر لاش ہے اور وہ اپنا مستی میں چلا جا رہا ہے اور جب اسے پتہ جلتا ہے کہ اس گاڑی میں لاش ہے اور اس لاش کے ساتھ اس نے بارہ گھنٹے کے قریب سفر تیہ کیا ہے تو یہاں باقی چیزوں کو سائیڈ رکھئے کہ انسانی سوچ کے حساب سے سوچئے ہم آپ سوچئے کہ اطلاق کچھ ایسا ہو ہم لوگوں کے ساتھ تو کیا ہوگا سہرن سے پیدا ہوتی ہے سوچ کر اور یہی ہوا تھا روائے جان ڈی سوزا کے ساتھ تھا روائے جان ڈی سوزا یہی نام ہے اس کیب ڈرائیور کا جو آٹھ جنوری کی رات سالے بارہ بجے اس ہوتیل میں پہنچا جہاں جو سوچنا سیٹھے وہ رہتی تھی رکی ہوئی تھی اور پھر اس کو لے کر بینگلورو تک کا سفر تیکرنے کے لئے نکلتا ہے اس وقت روائے جان ڈی سوزا گوہ میں ہے گوہ پولیس اس کی تعریف کر رہی ہے میڈیا بھی اس کے پیچھے ہے روائے جان ڈی سوزا نے باتچیت کی اور جو ہمارے سہی ہوگی ہمارا اسٹار ارون دو جھا اس نے فون پر پوری باتچیت ریکارڈ بھی کی حالانکہ ارون تھوڑا بیمار اس لئے چھٹی پہ ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنا فرض نبھایا تو اس روائے جان ڈی سوزا نے جو کچھ کہا اس کی آواز میں جب کہانی میں ختم کروں گا تو رات دس بجے آپ اسی کرائم تک پر اس کی انکٹ پوری باتیت سنیے گا لیکن اس سے پہلے جو کچھ اس نے بتایا اور جو آف در ریکارڈ بات چیت ہوئی وہ پوری کہانی ہے آپ کے سامنے پیش روائے جان ڈی سوزا نورتھ گوہ کے انجنہ علاقے کا رہنے والا ٹھیک ٹھاک اس کی انگریزی ایک جو کیپ ڈرائیور ہوتے ہیں یا گوہ میں ٹورسٹ گائیڈ ہوتے ہیں ان کے لئے مسٹ ہوتا ہے انگریزی جاننا کیونکہ سب ودیشی فورنر سب زیادہ آتے ہیں تو اس کی بھی انگلیش بہت اچھی دیکھنے میں بھی سمارٹ اور جو اس کی اپنی لوکل بھاشا تھی کونکنی اس میں بھی وہ ماہر ہندی بھی اچھی خاصی بول لیتا ہے اور گوہ میں لوکل ڈرائیور کے علاوہ لوکل گھومنے اور گھومانے کے علاوہ جو ٹورسٹ آتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں بھی وہ کئی بار گیا ممبئی بہت بار گیا پونے بہت بار گیا کسٹمر کو لے کر یعنی پیسنجر کو لے کر تو سنڈے کا دن تھا ساتھ جنوری کی تاریخ تھی سنڈے کو عموماً اگر کوئی زیادہ کام نہ ہو تو رائے جان ڈیسوزا یا یوں کہیں کہ ڈیسوزا چھٹی پر رہتا اپنی فیملی کے ساتھ تو سنڈے کو بھی وہ چھٹی پر تھا اور ڈیسوزا کی خوبی اور خاصیت تھی کہ وہ دن کے مقابلے رات کے شفٹ کرنا پسند کرتا تھا اس کا مانت ہے کہ رات کو ٹریفک کم ہوتا ہے ٹریفک لائٹیں کم ہوتی ہیں اور ایسے میں گاڑی چلانا زیادہ آسان ہوتا ہے تو اس کا شوق ہوا کرتا تھا کہ نائٹ کا کوئی کسٹمر مل جائے تو اس کے لئے بہتر ہے تو سنڈے کو گھر پر تھا رات کے قریب گیارہ بجے تھے اچانک گیارہ بجے اس کے موبائل پر ایک کال آیا اس نے نمبر دیکھا نمبر وہ پہچان گیا یہ کال اسی سول بنیان گرینڈے ہوتیل کی ریسپشن کا نمبر تھا اس ہوتیل کو اس لئے جانتا رڈی سوزا کی کہ کئی بار وہاں سے اس نے بہت سارے کسٹمر اٹھائے انہیں لوکل گھمایا تو اس عمومن کیب یا ٹریفل ایجنسی والوں کے ہوتیل کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے تو اس ہوتیل کے ساتھ بھی اس کا ٹھیک تھا کنیکشن تھا تو راتے گیارہ بجے سات جنوری سنڈے کے دن اس کے پاس یہ کال آیا وہ پہچان گیا کہ یہ سول بنیان گرینڈے ہوتل سے ہے ادھر سے ریسپشنس جو ہے جو ریسپشن پہ بیٹھا ہاتا ہے اس نے اس کو فون کیا وہ بھی اس کو جانتا تھا اس نے کہا کہ ڈیسوزا ایک لیڈی کسٹمر ہے جن کو ارجنٹلی بینگلورو جانا ہے اب چونکہ رات کا وقت تھا ایک تو رات کو کوئی فلائٹ بھی نہیں تھی دوسرا یہ ہے کہ ڈیسوزا کو یہ بھی تھا کہ نائٹ میں اس کو کام مل گیا تو وہ خوش بھی ہوا لیکن جب بینگلورو سنا تو تھوڑا چونکہ بھی کیونکہ بینگلورو لگ بھگ ساڑھے پانس سو سو کلومیٹر سے زیادہ دور ہی پر ہے اور وہ اس سے پہلے کبھی بینگلورو گیا نہیں بھائی روڈ تو سیٹ پٹا بھی لگا لیکن پھر اس نے کہا کہ بینگلورو تو دور ہے اور واپسی میں تو خالی ٹیکسی لے کر آنا پڑے گا تو کراہ زیادہ ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ جو کسٹمر ہے وہ پیسے کی بات نہیں کر رہی جو بھی کرایا تم بولو گے مناسب وہ دینے کو تیار ہے تو اس نے اپنے جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ آنا اور جانا اور اتنے کلومیٹر تو پندرہ ہزار جانے کے اور پندرہ ہزار خالی لوٹنے کے ٹیسزار روپے ہیں ریسپشن پر بیٹے شکس نے اس کو ہولڈ کر آیا اور پوچھا لیڈی کسٹمر یعنی سوچنا سیٹ سے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تو ریسپشن والے نے کہا کہ تیسزار روپے میں ڈن تم ٹھیک سالے بارہ بجے ہوتیل آ جانا کیونکہ رات کو ہی نکلنا ہے پر اس نے کہا کہ ایک چیز اور ہے میں چونکہ لمبا سفر ہے اور واپسی میں اکیلے آنا ہے تو میں اپنا ایک ساتھ ایک کوڈرائیور یعنی کہ ایک اورڈرائیور کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں اگر ان سے پوچھے انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے تو ریسپشن پر بیٹھے شخص نے دوبارہ پوچھا سوچنا سیٹ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو دونوں شرطیں اس کی مان لی گئی تیسزار روپے کرایا تیہ ہوا اور ایک ساتھ ایک سٹرائیور جانے کے لیے بھی منظوری مل گئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں ٹائم پر آ جاؤں گا اس کے بعد اس نے اپنے کچھ کپڑے وپڑے تیہ کیے ایک اپنے ساتھ ہی ڈرائیور کو کال کیا اس کو پوری بات بتائی وہ تیار ہو گیا اب یہ دونوں پوری تیاری کے ساتھ انہوں ہوا کار اٹھاتے ہیں پیٹرول پم جاتے ہیں ٹنکے فل کرتے ہیں اور ساڑھے بارہ سے پہلی ہوتیل میں پہنچ جاتے ہیں ہوتیل کے پورچ پر جا کر گاڑی روک دیتے ہیں گاڑی روکنے کے بعد ڈیسوزا اترتا ہے ریسپشن پر پہنچتا ہے جا کر ریپورٹ کرتا ہے کہ میں آ چکا ہوں ریسپشن پر بیٹھا شخص فون کرتا ہے کمرے میں 404 نمبر روم جس میں سوچنا ٹھہری ہوئی تھی پچھلے تین دنوں سے تو وہ آتی ہے پہلی بار ڈیسوزا دیکھتا ہے سوچنا سیٹ کو جب وہ لفٹ سے اتر کر ریسپشن کی طرف بڑھ رہی تھی ہاتھ میں ریٹ کلر کا ایک ٹرولی بیگ تھا اور وہ ٹرولی بیگ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر چلی آ رہی تھی ریسپشن کے پاس آ کر رکھتی ہیں ریسپشن پر بیٹھا شخص تارروف کراتا ہے کہ یہ ڈیسوزا ہے جو آپ کو بینگڈور تک لے کر جائیں گے انہی کی گالی ہے ہائی ہلو ہوتی ہے اس کے بعد وہ کانٹر پر اپنا سارا بل پہلے ہی کلیئر کر چکی تھی اب یہاں سے اس ٹرولی بیگ کو ڈیسوزا پگڑتا ہے ڈیسوزا اس کو گھسیٹتے ہوئے چکے ٹرولی بیگ تھی پہیا نیچے لگا ہوا تھا بڑی آرام سے گیٹ تک جاتا ہے پورس پر گاڑی کھڑی تھی اب وہاں پر جانے کے بعد وہ ڈگی کھولتا ہے اب ڈگی کھولنے کے بعد پہلی بار اس کو اس بیگ کو اٹھانا تھا تاکہ ڈگی میں رکھ سکے اب وہ بیگ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہے جب اٹھاتا ہے تو اسے تھوڑا حیرت سے ہوتا ہے کہ بیگ بہت زیادہ بھاری ہے بٹو زیادہ سوچتا نہیں ہے اسے لگتا ہوگا کچھ بیگ کو ڈگی میں ڈگی بند اس کے بعد وہ پیچھے کی سیٹ کے بائیں طرف کا دروازہ کھولتا ہے سوچنا سیٹ بیٹھ جاتی ہے کو ڈرائیور آگے ڈرائیور کی برابر والے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی ہوتیل سے نکل پڑتی ہے تب گھڑی میں رات کے ساڑھے بارہ بجے تھے نکلنے کے بعد کوئی بات چیت نہیں بینگنورو کا اس نے پتہ بتا دیا تھا اب گاڑی چل رہی ہے لیکن اب ڈرائیور اکیلے رات کا وقت تو نین بھی آتی ہے تو اس نے اپنے ساتھ سی ڈرائیور کو اسی لئے رکھا تھا اب وہ دونوں ڈرائیور دھیمی آواز میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن باتیں کونکڑی زبان میں ہو رہی ہیں جو وہاں کی لوکل لینگویج ہے گوہ کی تو کونکڑی بھاشا میں جب دونوں بات کرنے لگے تھوڑی دیرے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی کسٹمر ہے سوچنا سیٹ اسے یہ زبان یہ بھاشا نہیں آتی ہے تو ان کے لئے اور آسان ہو گیا کہ اب وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں تو بات چیت کا یہ سلسلہ چلتا رہا لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے تک گاڑی نون سٹاپ چلتی رہی سالہ بارہ سے اب دو بج گئے جب دو بجے رات کا وقت تھا ایکسپریسوے پر یہ پہنچ گئے ملتب ہائیوے پہ سکتے ہیں تو گاڑی اپنی رفتار میں چل رہی تھی چونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ جلدی بینگ دورو پہنچنا آرجنت ہے تو وہ اپنی ٹھیک تھا کر رفتار میں لے کر گاڑی بڑھ رہا تھا لیکن رات دو بجے جیسی یہ گاڑی گوہ اور کرناٹک بورڈر کے قریب پہنچی تب ہی دیکھا ریسوزہ نے کہ دور سے گاڑیوں کی لمبی کتار لگے بھی اسے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا اب اس کتار کے بیچ میں پھر گاڑی رک گئی تھوڑی دے تک وہ انتظار کرتا رہا پر اس نے اتر کر دیکھا پھر تو لمبی لائنے ہیں تو برابر میں پولیس پکٹ تھا وہاں پہنچا اور اس نے پوچھا کیا ہوا تب پولیس والے نے بتایا کہ آگے ایک ٹرک پلٹ گیا اور اس ٹرک کو اب ہٹانا پڑے گا اتنا اس نے کہا قریب چار گھنٹے یہ سن کر دیسوزہ پریشان ہو گیا کہ ان کو تو جلدی پہنچا رہا ہے واپس آتا ہے گاڑی میں اور میڈم سے چار گھنٹے کی بجائے ایک دو گھنٹہ پڑھا کر بولتا ہے کہتا ہے کہ میڈم میں ایک ٹرک پلٹ گیا ہے اور لمبا جام ہے اور اب کرین آئے گا پھر ٹرک کو اٹھائے گا پھر راستہ صاف ہوگا تو پانچ چھے گھنٹہ لگ جائے گا راستہ کھلنے میں تب تک ہم گاڑی پھنسی رہے گی اور آپ کو جلدی پہنچنا ہے اگر آپ کہیں تو ایک کام کر سکتا ہوں میں یہی سے یوٹن لیتا ہوں اور آپ کو ائرپورٹ پہنچا دیتا ہوں کیونکہ ابھی وہ گواہ سے صرف ڈیڈھ ڈھنٹے کی دوری پر تھے اور ائرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ آرام سے ارلی مارنگ کی پہلی فلائٹ بھی لیں گی تو آپ اٹناو بیلے تک بینگلورو پہنچ جائیں گی اور آپ ایپ سے چونکہ وہ پڑھا گی کہا سمجھدار تھا ڈیسوزا اس نے کہا آپ یہیں بیٹے بیٹے ایپ سے فلائٹ بک کر سکتی ہیں لیکن ادھر سے سوچنا سیٹ نے کہا کہ نہیں مجھے فلائٹ سے نہیں جانا یہ جام کھل جائے گا کچھ گھنٹے برباد ہو رہے ہونے دو مجھے جانا پائے روڈ ہی ہے تو اس کے تم ٹینشن مت لو یہ بات تھوڑی ایٹ پٹی بھی لگی ڈیسوزا کو کہ ایک لیڈی رات کے ساڑھے بارہ بجے ہوتیل سے نکل رہی ہے ارجنٹ بینگ گروہ پہنچنا ہے اسے پتہ پانچھے گھنٹے یہاں برباد ہونے ہیں پھر بھی کہہ رہی ہے میں فلائٹ سے نہیں جاؤں گی باہر روڈ ہی جاؤں گی پھر اس نے سوچا مجھے کیا مجھے تو پیسے مل رہے ہیں تیس سزار روپے تو جو میڈم کہہ کیونکہ گلتی مہری تو ہے نہیں اب وہ بیڈ گیا اتفاق سے وہ جام چار گھنٹے سے کچھ پہلے ہی کھل گیا اب گالی چل پڑی گالی چلی اس کے بعد بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی میں صبح ہو گیا اجالہ ہو گیا جب صبح ہوئی تو پہلی بار خود سوچنا نے دیسوزا سے کہا کہ تم گالی لگتار چلا رہے ہو اگر تمہیں چائے پینی ہے یا پانی پینی ہے تو تم کہیں بھی کوئی رستنا دھاوہ دیکھ کر روک سکتے ہو ان دونوں کو واشروم جانا تھا چائے بھی پینی تھی اس کے کہتے ہیے گالی روک دی سوچنا بھی اتری یہ دونوں بھی اتری چائے پی واشروم گئے پھر آ کر گالی میں بیٹھ گئے اور اب گالی نون سٹاپ بینگلورو کے طرف پھاگنے لگی یہاں ایک بیٹے کے قتل کا آروپ ایک ماں پر ہے ایسے ہی ایک بہت امیر عرب پتی کروڑ پتی جو بھی کہیں ہیں اس ہزبنڈ کے اوپر بھی ایک قتل کا الزام ہے اپنی ہی وائف ہنیمون منانے کے لئے جاتا ہے اور پھر قتل کر دیتا ہے کوکو ایف ایم کے آوڈیو بک پر ہنیمون کلر بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے یہ سنیے اور ساتھ میں امڈر ان آئی آئی ٹی ایک آئی آئی ٹی میں ایک ایسے ایک قاتل گھوم رہا ہے یہ بھی بہتی رومانچک کہانی ہے تو کوکو ایف ایم کے آوڈیو بک پر آپ یہ دو کہانیاں سن سکتے ہیں ہنیمون کلر اور امڈر ان آئی آئی ٹی سنیے تو پھر پورا سنیے بیچ میں رکے گا مد ونہا کہانی کی لئے ٹوٹ جائے گی تو کوکو ایف ایم کے آوڈیو بک پر یہ دو کہانیاں دو ہزار تائیس کا آپ کا کوکو ایف ایم ایکسپیلینس کیسا رہا آپ کا کتنا منٹ سکرین ٹائم بچا آپ نے اپنا کتنا قیمتی سمیں بچایا اور سب سے خاص باتی ہے کہ اس سے کوکو ایف ایم پر آپ کی سننے کی کتنی شمتہ ہے یہ سب آپ کوکو ایف ایم پر اب دیکھ سکتے ہیں ایک نیا فیچر جو کوکو ایف ایم 2023 کے آپ کے سارے انوہب کو دکھائے گا اور بتائے گا تو کوکو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے پندر لاکھ سے زیادہ اس کے ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں کوکو ایف ایم ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس پر دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زبان میں سن سکتے ہیں خاص طور پر ہندی میں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ریٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں اور کرائنگ تک فیملی کے لیے خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کی طرف سے اور وہ آفر ہے اس بار 50% ڈسکونٹ تو یعنی آپ پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپیز میں سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں دس ہزار سے زیادہ جو آڈیو بک کا خزانہ جہاں چاہیں جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک ہے تو لنک میں جائیں اور کرائنگ تک فیملی کے لیے کرائنگ 50 کوپن کوڈ ہے اس کا استعمال کریں اور 50% ڈسکونٹ پائیں 99 روپیز کا سبسکرپشن پہلے منت کے لیے صرف 49 روپیز میں اب ایک گیارہ بج چکے تھے صبح کے صبح کی جب ایک گیارہ بجے گاڑی چل رہی اپنی رفتار میں ٹرافک بلکل نورمل ہے تب ہی ڈسوزہ کیا موبائل بچتا ہے ڈسوزہ فون دیکھتا ہے کا نور نمبر وہ فون اٹھاتا ہے فون کرنے والا کونکڑی بھارشہ میں بول رہا ہے کہتا ہے کہ میں کلنگوٹ پولیس اسٹیشن کا پولیس انسپیکٹر بول رہا ہوں یہ بھی کونکڑی میں جواب دیتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ جو میں پوچھوں صرف اس کو اتنا ہی جواب دینا وہ بھی کونکڑی میں کیا تمہاری گاڑی میں اب بھی وہ لیڈی پیسنجر موجود ہے ڈسوزہ کہتا ہے جی ہاں وہ بیٹھی ہوئی کیا ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے ڈسوزہ کہتا ہے نہیں وہ اکیلی ہے تو پولیس انسپیکٹر کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اصل میں ان کے کمرے سے کچھ خون کی بندے ملی ہیں کچھ خون کے نشان ملے ہیں اور ہمیں کچھ گربر لگ رہا ہے تو اسی لئے تم کو فون کیا تمہیں کام کرو اب یہ فون اس میڈم کو دے دو یہ سنتے ہیں ڈسوزہ اپنا موبائل اب سوچنا سیٹ کو دے دیتا اور کہتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے کہ کون ہے اب فون سوچنا کے پاس ہے وہ ہیلو کرتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے یہی کہ میں گوہ پولیس سے بول رہا ہوں انسپیکٹر جو بھی انہوں نے اپنا نام بتایا وہ سیرے پوائنٹ پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے رات جس کمرے کو چیک آؤٹ کیا اس کمرے میں کچھ خون کے نشان ملے تو وہ کیسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پیریٹس کے نشان ہوں گے شاید حالانکہ یہ جو ڈرائیور ہے یہ سب سن نہیں رہا لیکن اس نے یہ شبت جو پیریٹس ہے بس اتنا سنا اس کو باقی کچھ معلوم نہیں کیونکہ ادھر سے جو بولا جا رہا پتہ نہیں اور ادھر سے جو بول رہی وہ تھوڑا بہت سن رہا ہے پھر اس نے سنا کی پیچھے بیٹھے بھی میڈم ایک ایڈریس بتا رہی ہے اور وہ ایڈریس گوہ کا ہی تھا یہ ڈرائیور جانتا تھا اس ایڈریس کے بارے میں جب اس نے موہ سے سنا قریب دو سے تین منٹ بات ہوئی باقی بات چیت کیا ہوئی ادھر سے کیا سوال پوچھا گیا چونکہ ڈیسوزا نے سنا نہیں لیکن اس نے اتنا سنا کہ ایک پیریٹ شب سنا اور ایک گوہ کا لوکل ایڈریس وہ میڈم بتا رہی تھے اس کے بعد میڈم نے فون ڈیسوزا کے طرف بڑھا دیا ڈیسوزا نے فون دیکھا کٹ چکا تھا اب گاڑی چل رہی تھی گاڑی چلتی نہیں قریب آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈیسوزا کے موبیل پر پھر وہی نمبر سے کول آیا ڈیسوزا نے اٹھایا وہی انسپیکٹر لائن پر اس نے کہا سنو میڈم نے ایک ایڈریس بتایا تھا کہ جہاں ان کا بچہ ہے لیکن وہ ایڈریس کہیں ملا نہیں اس علاقے میں اس کا مطلب ہے وہ ایڈریس فیک ہے فرضی ہے ہمیں ڈاؤٹ ہے یہ میڈم کچھ گڑھ بڑھ گڑھ کے گواہ سے جا رہی ہے تمہیں کام کرو میڈم کو شک نہ ہو اور کتنی جلدی ہو سکے تمہارے راستے میں جو سب سے پہلا پولیس اسٹیشن نظر آئے یا سڑک کنارے کوئی پولیس والا نظر آئے اپنی گاڑی روک دینا اور ہمیں انفارم کرنا اسی نمبر پر اور یہ بات اس کی بھنک نہ لگے پیچھے بیٹھی ہوئے میڈم کو چونکہ کونکڑی بہاشا میں بات ہو رہی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں رہی ہے اس نے جی کہہ کر فون کارڈ دیا اب اتفاق سے جب یہ ساری بات چیز چل رہی ہے تب گاڑی ایکسپریس وے پہ داخل ہو چکی ہے اور ایکسپریس وے کے ارد گرد نیچے اترنے کے راستے ہوتے نہیں ہیں عمومت تو اس ایکسپریس وے کے دونوں طرف یا تو کھیت تھے یا پھر گاؤں دکھائی دے رہے تھے کوئی پولیس ٹیشن نہیں آگے یہ بڑھتا گیا تو پھر کچھ سائن بورڈ ملے لیکن وہ سارے سائن بورڈ کنڑ میں لکھے ہوئے تھے چونکہ وہ کنڑک بورڈر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور ڈیسوزہ کو کنڑ نہیں آتا تھا نہ پڑھنا نہ بولنا تو بڑی مشکل اس نے دیکھا کہ یہ گاؤں کھیت ہے کچھ اور چیز نظر نہیں آرہا ہے سائن بورڈ سے سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ کنڑ میں ہے کیا کریں تب اس نے اپنا دماغ لگایا اس نے فوراں گوگل بابا کو یاد کیا اور گوگل میٹ موبائل میں سرچ مارا کہ اس کے کرنٹ لوکیشن سے نزدیکی پولیس ٹیشن کتنی دوری پر ہے کون سا ہے اور کہاں پر ہے جب اس نے گوگل میپ میں سرچ کیا تو گوگل نے دکھایا کہ سب سے نیرس پولیس ٹیشن اس جگہ سے قریب 150 کلومیٹر دور ہے 1.500 کلومیٹر دور اب 1.500 کلومیٹر دور کا مطلب ہے کہ اگر وہ ہنڈیٹ کی بھی سپیڈ میں گالی چلا رہا تو 1.500 سے پہلے تو پہنچے گا نہیں اور یہاں وقت اسے اس بات کا احساس تھا کہ معاملہ کچھ سنگین اور گربڑ ہے تو اس نے کہاں کیا کریں گوگل تو 1.500 کلومیٹر بعد دکھا رہا ہے سائن بورٹ پڑھا نہیں جا رہا ہے تو اس نے پھر دماغ لگایا وہ اب اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ کوئی ریسٹرہ مل جائے تب ہی اچانک اس کو ایک ریسٹرہ دکھائی دیا اس نے گاڑی ریسٹرہ کی طرف مور دی ہائیوے سے نیچے اتر آیا اس نے کہا کوئی بات نہیں چکے لمبا سفر تھا اب وہ نیچے اتر آ ریسٹرہ کی طرف تیزی سے اندر بھاگا پہلا جو شخص ملا وہ اس کو ایک گاڑ دکھائی دیا جو ریسٹرہ کا تھا اسی نے گاڑ کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے کوئی ارجنٹ کام ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہاں اس پاس میں کوئی پولیسٹیشن ہے گیا تو اس گاڑ نے بتایا کہ ہاں یہاں پہ ایک پولیسٹیشن ہے جس کا نام ہے آئی منگلہ پولیسٹیشن اور یہ جو پولیسٹیشن ہے اس ریسٹرہ سے صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے چیترے درک ڈسٹرک کے اندر ہے اس پر گاڑی چیترے درک ڈسٹرک میں تھا تو اس نے کہا صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے اب اسے پھر بھی کنفرم کرنا تھا اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا ہی موٹی پولیس چوکی ہو کیونکہ وہ چاہتا تھا ایسا نہ ہو ایسا پولیسٹیشن چاہیے جو بڑا والا ہو جس میں بہت سارے پولیس والے ہو تو گارٹ نے کہا جی وہ آئی منگلہ پولیسٹیشن بڑا پولیسٹیشن ہے بڑا پھانا ہے اور وہاں تمام پولیس افسر ہوتے ہیں بہت سارے اب اس نے سیدھے فون نکالا اور اسی نمبر پر اب گو آ کے اس انسپیکٹر کو کال کر دیا اس نے کہا صاحب میں اس وقت یہاں ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں سے ٹھیک پانچ سو میٹر کی دوری پر ایک آئی منگلہ نام کا پولیسٹیشن ہے چتردرو ڈسٹرک ہے تو پانچ سو میٹر دوری جو ٹیک کرنے میں مجھے دو چار منٹ لگیں گے مشکل سے آپ ایک کام کیجئے فون کاٹیے گا مت فون آن رہے گا آپ اس سے بات مت کیجئے گا لیکن اس دوران میں آپ آئی منگلہ پولیس سے بھی اپنا کانٹیک کر لیجئے اور یہ فون کو آن رکھئے میں جیسی آئی منگلہ پولیسٹیشن پہنچوں گا جو بھی پولیس والا پہلی نظر میں دکھائی دے گا یہ فون میں اس کو پکڑا دوں گا باقی آپ جانئے انسپیکٹر نے کہا ٹھیک ہے فون نہیں کٹے گا میں لائن پہ ہوں تم نکلو اب وہ فون لائن پہ ہے انسپیکٹر دوسری طرف وہ آ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سیدھے گاڑی کو بھگانا شروع کر دیتا ہے اسی سروس لین سے تب تک سوچنا کا کچھ احساسی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے قریب دو چار منٹ کے بعد اچانک ایک پولیسٹیشن کے پاس جا کر گاڑی زور سے بریک لگتی ہے گاڑی رک جاتی ہے جب گاڑی رکتی ہے تب پہلی بار سوچنا کی نظر پڑتی ہے پولیسٹیشن کے بورٹ پر اور گاڑی باہر رکی ہوئی ہے تب سوچنا پوچھتی ہے کہ یہاں تمہیں گاڑی کیوں رکی پولیسٹیشن کے باہر لا کر اب بھی اس کے چہرے پہ کوئی شکن کوئی گبرہت کوئی خوف کچھ نہیں ہے نورمال پوچھ رہی ہے تو اس نے کچھ بہانہ بنایا مجھے کچھ زیادہ کام ہے گاڑی کے پیپر ویپر کو لے کر کیونکہ بینگلور جا رہا ہوں یہ کرنا ٹھک لگ گیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ یوں اترا اور یوں اندر گیا اور جو سب سے پہلا پولیس والا دکھائی دیا اور اس نے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا کہا یہ آپ بات کیجئے گواہ پولیس پہ کے انسپیکٹر لائن پر ہے اب گواہ پولیس پہ انسپیکٹر جو ہے وہ اس فون پہ آئی منگلہ تھانے کے پولیس والے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسی بات ختم ہوتی ہے وہ فون رکھتا ہے پولیس والا اور سیدھے گالی کے پاس آتا ہے سوچنا سیٹھ سے کہتا ہے میڈم آپ پولیس گالی سے نیچے اتریے اب بھی سوچنا چاہے ہے کہ ایک چہرے پہ کوئی گھبرات نہیں ہے وہ گالی سے اکتب نارمل اترتی ہے اس کے بعد وہ ڈیسوزا سے کہتا ہے کہ تم کار کی ڈکی کھولو ڈیسوزا کار کی ڈکی کھولتا ہے کہتا ہے بیگ نیچے اتارو بیگ نیچے اتارتا ہے بیگ میں کوئی لوگ نہیں کچھ نہیں بس چین بنتا اس کے بعد اب پولیس والا حکم دیتا ہے کہ اس بیگ کو کھول پولیس والے سامنے ہیں بیگ کو اتارا جا چکا ہے بیگ کھولنے کے لئے کہا جا رہا ہے سوچنا وہیں پہ کھڑی ہے لیکن اب بھی اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں کوئی خوف نہیں کوئی گھبرات نہیں اب بیگ کھل چکا تھا جیسے ہی بیگ کھلتا اوپر تہہ کر کے بہت سارے کپڑے رکھے تھے پولیس والا ان کپڑوں کو ہٹاتا ہے دو چار کپڑے جیسے ہٹتے ہیں پہلی نظر پڑتی ہے اس بیگ میں ٹھوسی ہوئی ایک چھوٹے سے بچے کی لاش کی جس کے ہاتھ پیر موڑ کر اس بیگ میں ڈالا گیا تھا اور اس کے اوپر کچھ کپڑے لکھے گئے تھے اب وہ لاش سب کو ہی دیکھ رہا تھا پولیس والے میں ہی ڈی سوزا بھی پولیس حیران ڈرائیور حیران اور پریشان دونوں لیکن اب بھی سوچنا سیٹ کے چہرے پر کوئی شکم نہیں ادھر ڈی سوزا کی حالت خراب وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہے کہ اس بیگ کو میں نے ہوتیل میں اتارا اس بیگ کو میں نے خود ڈگی میں رکھا اس بیگ میں لاش اور اس کے ساتھ میں قریب بارہ گھنٹے سے سفر کر رہا ہوں وہ ایک عام انسان تھا اس نے کہا میں نے کبھی لائف میں سوچا نہیں تھا کیسا ہوگا لاش ملتے ہی اب گوہ پولیس لائن پہ ہی تھی آگے کا وہ ان کو آرڈر دیتے ہیں فالو کرنے کے لیے پھر وہی ہوتا ہے وہ کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں پھر وہ ہراست میں لیتی پھر گوہ پولیس آتی ہے سوچنا کو لے جاتی ہے بچے کا وہیں پوسپارٹم ہوتا ہے لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو گئی اور واپسی کا جب راستہ شروع ہوا ڈیسوزہ اپنے دوست کے ساتھ بینگلور سے پہلے سی واپس گوہ کے لیے مڑ جاتا ہے پورے راستے ہی سوچتا آیا کہ یہ عجیب بات تھی کہ اس کی گاڑی میں ایک لاش تھی اور وہ گاڑی ڈرائب کر رہا تھا اسے لگا کہ نائٹ ڈیوٹی یا رات کا سفر اس سے پسند ہے لیکن یہ رات والا سفر وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا جو تیس ہزار روپے کرایا ڈن ہوا تھا وہ آج 11 تاریخ ہے تیس ہزار روپے ڈیسوزہ کو نہیں ملے کیونکہ جو سوچنا سیٹ اسے یہ پیسے دینے والی تھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو نہ پیسے ملے نہ باقی کچھ اوپر سے ایک ایسی یاد مل گئی جو شاید جب تک زندہ ہے ڈیسوزہ وہ اس سفر کو بھول نہیں پائے گا ڈیسوزہ کی زبانی ہی اگر یہ پوری کہانی آپ کو سننی ہے تو رات دس بجے دیپک یہ پورا آڈیو ڈال دے گا اس کو بھی آپ ضرور سنیں تو کہانی میں فلال اتنہ ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے بھئی اپنا سلسلہ اور سلسلے کی شروعات آج نسل کزن بھی ہے دوست بھی ہے بہت سارے رشتے ہیں بہت ہی اچھا انسان ہے بٹی ہے کہ تھوڑی کلاس بھی زیادہ لیتا ہے تھوڑا کام چوری بھی کرتا ہے کئی بار کھانے بھی نہیں کھلاتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا انسان ہے اور ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے تو آج اسی نصر کا بڑے ہے ہمیشہ اچھے رہو خوش رہو اور کبھی کبھی خود بھی لا گے کھانا کھلا دیا کرو اچھا لگتا ہے شکار پوری بھی کھا لے گا بھابنا پرجاپتی ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہمیشہ بڑے بھابنا اور یہ بھیجا ہے شنکر لال پرجاپتی نے ان کی بیٹیاں ہیں ساحل جہا کا بھی آج جنم دن ہے تو ہمیشہ بڑے ساحل اور بھیجا ہے ٹونی جہا نے سجین مجاور ان کا بھی جنم دن ہے تو ہمیشہ بڑے سجین محسن نے بھیجا ہے ڈاکٹر شنکر اگceed ساتھی مان سنگھ یادف کا بھی آج بڑے تو ہمیشہ بڑے مان سنگھ جی راکیش کمار ان کا بھی آج جنم دن ہے ہمیشہ بڑے راکیش جی یہ فورست افسر ہیں گیا میں شکار ویکار روپنے کا کام کرتے ہوں گے سائی رام ان کا بھی آج جرم دینے تو ہفی بڑے سائی رام صاحب پرکاس جادم نے بھیجا ہی ہے شویتہ سیری ان کا بھی آج بڑے ہیں تو ہفی بڑے شویتہ اور یہ جوت پور سے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پکہ کبھی آؤں گا تو ملوں گا آپ سے دیبیا بھاٹیا ان کا بھی آج جرم دینے ہفی بڑے دیبیا اور یہ بھیجا ہے دیوان بھاٹیا نے ان کے بیٹے ہیں بلکہ دیبیا شاید شرینی thank you so much انہوں نے کتاب بھیجی اور میں پڑھوں گا اور اس کو پڑھنے کے بعد میں فیملی تک بھی شیئر کروں گا وہ کہانی کو اینی سنگھ جی thank you so much کافی عرصے کے بعد آپ کا مل دیکھا اچھا لگا ہے and thank you جایا اسوالے thank you so much جایا آپ کا بھی اس کے علاوہ وشرانت سنگھ thank you so much آپ کے پیار کے لیے وشرانت ایک چیتن شرما ہے اب یہ ایڈوکیٹ چیتن شرما ان کو کہوں گا یا وکیل چیتن شرما انہوں نے ایک میل لکھا کہ تین چار سال پہلے کرائم کی کہانی سنسن کر ان کے دماغ میں آگے یہ وکیل بنے اور اب یہ وکیل بن گئے تو بہت بہت مبارک بدھائی آپ خوب اچھا کام کریں قانون کی مدد کریں لوگوں کو انصاف دلائیں یہی میری دعا ہے تو چیتن all the best اور پھر یہ وکیل بنتے ہیں دبل خوشی ان کی شادی بھی ہو گئی اور ان کی وائب بھی وکیل ہیں مہانا تو آپ دونوں کو all the best دونوں ہمیشہ اچھے رہے خوش رہے اور خاص تینکیو چیتن کے فادر کے لیے سنجے پیرا صاحب تینکیو سو مچ آپ کے پیار کے لیے اور یہ اس کہانی کو اتنا پسند کرنے کے لیے اور یہ میرے ہمپیشہ بھی ہیں جنرلسٹ ہیں تو سنجے جی آپ ہمیشہ اچھے رہے خوش رہے اور آپ کو اپنے بیٹے پر فقر بھی ہوگا سوفیا محمد تھانکیو سو مچ سوفیا اس کے علاوہ ستے نارائن سینی تھانکیو سو مچ اور ان کی جو وائف ہیں راج کمل سینی آپ کا بھی تھانکیو آپ دونوں ہمیشہ اچھے رہے آلیمہ اور راشد ان دونوں کی آج میرے جنیورسری بھی ہیں تو آلیمہ اور راشد آپ دونوں کی بہت بہت مبارک بات تو کہانی میں آج اتنا ہی دوہزار تائیس کا آپ کا کوکو ایف ایف ایم ایکسپیلینس کیسا رہا آپ کا کتنا منٹ سکرین ٹائم بچا آپ نے اپنا کتنا قیمتی سمیہ بچایا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے کوکو ایف ایم پر آپ کی سننے کی کتنی شمتہ ہے یہ سب آپ کوکو ایف ایم پر اب دیکھ سکتے ہیں ایک نیا فیچر جو کوکو ایف ایم ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے آپ کے سارے انوحب کو دکھائے گا اور بتائے گا تو کہانی میں اتنا ہی لیکن ایک باتھ ہر آپ کو یاد دلا دوں کہ کوکو ایف ایم ایپ پر کرائن تک فیملی میمبرز کے لیے خاص آفر ہے کرائن فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لیے پائیں اور کوکو ایف ایم کے مزے لیں اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بڑی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگے گا شکریہ جزید